پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے سے نا آپ بڑے بنیں گے چھوٹے نہیں ہوں گے بڑوں کا احترام کریں آپ بڑوں کا اکرام کریں آپ بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں آپ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے اتنا بڑا خاندان تو نہیں نہ ہو سکتا جتنا میرے نبی پاک کا خاندان بڑا ہے حضور نے دعا دی عبداللہ ابن عباس کو لیکن وہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت کے ان سے حدیثیں سنتے تھے تو پتہ ہے اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود حضرت زید بن ثابت استاد تھے احلح حضرت لکھتے ہیں ایک دن حضرت زید بن ثابت گھر سے نکلے گھوڑے پہ جناب عبداللہ ابن عباس غزور کے سگے چچا کے بیٹے نکلے جناب زید بن ثابت ان کے استاد ہیں تو شاگرد نے دوڑ کے استاد کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے جس طرح کوئی خادم چلتا ہے حضرت زید بن ثابت کا انجلہ لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں آپ خاندان رسول میں سے ہیں تو آپ فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا عدب کرنا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے جب یہ لفظ کہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چون کے کہنے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے ہمارے بچے نا آج کل عدب سے اس لیے خالی ہیں کہ ہم صرف اپنا عدب کراتے ہیں اگر سب کا عدب کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا بھی عدب کریں گے امام قصائی رحمت اللہ علیہ سے حارون رشید کہنے لگا میرے بیٹے کو گھارہ آکے پڑا دیا کریں پا فرمانے لگے میں نبی پاک علیہ السلام کے علم کو رسوہ نہیں کر سکتا تیرے بیٹے نے عدیس پڑھنی ہے تو جہاں سب کے بچے پڑھتے ہیں تیرا پتر بھی وہیں آئے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا بیٹا وہیں آجے گا لیکن اسے تھوڑا الگ سے ٹائم دے دیں فرمانے لگے کوئی ٹائم الگ نہیں لے آئے گا سبق اس کا پہلے سنا جائے گا یہ نبی پاک کا دین ہے اب حارون رشید کیا کہتا ہے بادشاہ ہے کہتا ہے حضور میں بھی برا ذرا آپ کو عزم آئی رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو کہیں کچھے استاد کے پاس تو نہیں داخل کرانے لگا انشاءاللہ یہ آئے گا اور خدمت کرے گا آپ کی آئے گا حارون رشید گزر رہا تھا اور امام قصائی رحمت اللہ علیہ نا وضو کر رہے تھے یہ حضرت لکھتے ہیں ساری باتیں ساری انہی کی سنا رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی چراغ نے جب سمرنا ہو تو اندھیرہ ہو تو سمرے گا نا ورنہ چراغ کو پوچھیں گا کون تو انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے پر رات یعنی میرے چراغ کو چمکنے کا محول انہوں نے یطا کیا ہے امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے حارن رشید گزر رہا ہے اور حارن رشید کا بیٹا شہزادہ سلطنت کا شہزادہ استاد جی پیرد ہو رہے تھے تو وہ لوٹے کے ساتھ پانی ڈال رہا تھا حارن رشید نے دیکھا تو غصے کے ساتھ گھوڑے سے اترا لوگ کہتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ اب حارن رشید نہ امام کسائی پہ غصہ کرے گا کہ شہزادے سے وضو کروا رہے ہیں کسی نے امام کسائی کے کان میں کہا کہ حارن رشید آ رہا ہے فرمانے لگے آ رہا ہے تو آنے دو میں گے کروں آ رہا ہے تو آنے دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی حارن رشید قریب آیا تو غصے میں آیا اور آ کے پتا کیا کیا زور سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہنے لگا رب نے تجھے دو آت دیئے ہیں اور تیرے استاد جی خود پیر دھو رہے ہیں ایک آت سے پانی ڈال دوسرے آت سے استاد کے پیر دھو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کسی عالم کی خدمت کر رہا ہوں آتمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں تو یہ کیا کر رہا ہے حارن رشید کسی کی پروار نہیں کرتے تھے لیکن کوئی عالم دربار میں آتا تو تخت پر اٹھ کے کڑے ہو جاتے ہیں وزیر بھی بڑے ہوتے ہیں نا مشورے دینے والے ایک وزیر کہنے لگا حضور اس طرح تو سلطنت کا روب چلا جائے گا یہ بھی میرے عالی حضرت نے لکھا ہے روب چلا جائے گا آپ آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں مولوی صاحب کے تو آپ فرمانے لگے کہ مولوی کی عزت نہیں کرتا میں نبی پاک کے دین کے علم کی عزت کرتا ہوں اور اگر حضور کے دین کی عالم کی عزت کرتے سلطنت کا روب جاتا ہے تو جانے دو حضور کے دین کے عالم کی قدر تو ہوتی ہے نا